بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے محترم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا سے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں میرے پیارے بہن بھائیو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے ختم ہونے والا ہے تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور ما شاء اللہ سے حقدار مستق اور غریب فیملیز کے افراد کے لئے بہت سارا راشن کا احتمام ہوا ہے دو فیملیز کی طرف سے یہ راشن کا احتمام کیا گیا ہے سب سے پہلے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں الحمدللہ جی ماشاء اللہ سے ہماری پیاری بہنہ کا نام ہے پہلی فیملیز ہماری سسٹر ہیں آپ امریکہ میں رہتی ہیں اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے یاد ہے میں بھولنے والا نہیں ہوں ہماری پیاری بہنہ نے پچھلے سال ماشاء اللہ سے آپ گئی تھی عمر شریف پر گئی تھی ساتھ میں مدسری بیٹا بھی گیا تھا ماشاء اللہ سے اور جاتے جاتے ماشاء اللہ سے ماہ رمضان میں ہی گئی تھی ماشاء اللہ سے آپ نے جو ہے نا تیس افراد کے لیے اب یہ تو مجھے یاد نہیں ہے تیس افراد تھے کتنے افراد تھے لیکن مجھے اتنا یاد ہے آپ نے بہت سارا جو ہے نا راشن جو ہے نا جاتے جاتے عمر شریف پر جب آپ جا رہی تھی تو بہت ساری فیملیز میں جو ہے نا تقسیم کروایا تھا اور ماشاء اللہ اس سال بھی الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ سے ہماری پیاری بہنہ نے جو ہے نا اس کار خیر میں حصہ لیا ہے ماشاء اللہ سے ساتھ میں جو ہے نا کچھ رقم جو ہے نا آپ نے جو ہے نا اپنے بھائی کے جو مکان جو رکا ہوا تھا اس میں شروع کروای تھی پچاس ہزار کے امانٹ سے بارش ہونے کے وجہ سے وہ کام جو ہے نا روک دیا گیا تھا اب دوبارہ سے جو ہے نا کل جتنا بھی ہو جائے گا اس پچاس ہزار میں اللہ پاکہ شکر پڑتے ہیں جی تو ماشاء اللہ سے ہماری پیاری بہنہ کی طرف سے نا بہت سارا راشن کا احتمام کیا گیا ہے دوسری ہماری فیملیز ہے جی آپ یوکے میں رہتی ہیں فرس ٹیم جو ہے نا ہمارے بھائی نے ہم سے رابطہ کیا ہے سلطان بھائی ہیں جی یوکے میں رہتے ہیں اور ساتھ میں ان کے والدے محترم ہیں واصف نیاز آپ کی درف سے ماشاء اللہ سے بہت ساری فیملیز کے لیے جی راشن کا احتمام کیا ہے اور ابھی جو ہے اس کو پیکنگ کرتے ہیں پیکنگ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا جی ہماری جو آپی ہیں ان کی طرف سے کتنا جو ہے راشن کا احتمام ہوا ہے اور جو ہمارے بھائی سلطان ہیں اور واصف نیاز ہیں ان کے والدے محترم ان کی طرف سے کتنی فیملیز کے لیے راشن کا احتمام کیا ہے کیونکہ گرمی جو ہے شروع ہوتی جا رہی ہے دھوپ نکل آئی ہے فیملیز آپ کے سامنے ہے کیونکہ یہ سمان جو ہم نے سیٹ کیا ہے ترطیب کیا ہے یہ آسان کام نہیں ہے اس کو بھی جو ہے نا کافی ٹائم لگ جاتا ہے اب جو اصل مرلہ آتا ہے بھی ہمارے سے غلط ہو جائے نا پھر سارا کا سارا جو گھٹو ہے نا کھول کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ جو ہے نا ایک چیز زیادہ چلی گئے ایک چیز کم چلی گئے اس لئے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا اتیاز سے خیال سے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سمان جو ہے نا ساٹھ فیملی کے لیے راشن کا تمام ہے تو اس لئے جو ہے نا اپنے اتیاز سے خیال سے کوئی چیز ایک نہ زیادہ ہو نہ یہ کم ہو سب برابر میں جو ہے نا وزن برابر ہونے سے یہ چیزوں کا تو جو ہے نا خیال سے جو ہے نا اپنے پیکنگ کرنے چلیں جی بسم اللہ کریں سب سے پہلے جو ہے نا آپ آٹے کی طرف چلے جائیں سب آٹے کی طرف دو دو تھے لے جو ہے نا گھٹو اٹھا لیں آپ سارے ادھر چلے جائیں ایک بندہ تھے لے پکڑ لے دو بندے ایک بندہ جو ہے نا دو گھٹو تھے لے میں ڈالتے جائیں پہلے وہ کام کرتے ہیں پھر ادھر آئیں گے چھوٹے سمان کی طرف یہ ترتیب بناتے ہیں چلیں جی لے چلو گھٹو پڑھائیے میں بھی ساتھ ہوتا ہوں نا اور ساتھ جو ہے نا مقبول بھائی رفیق بھائی سب کو ساتھ لگاتے ہیں پہلے جو ہے نا آٹا جو ہے نا گھٹو جو ہے نا وہ پیک کر لیتے ہیں ماشاء اللہ سے جی بس تھوڑا سا آٹا رہ گیا ہے پیکنگ والا باقی سارا جو ہے نا ہم نے توڑوں میں بھر لیا ہے آٹا اس کے بعد جو ہے نا چینی اور یہ جو ضروریہ زندگی کا چھوٹا موتا سمان ہے یہ سارا جو ہے نا گھٹو میں جو ہے نا اب اس کی جو ہے نا پیکنگ کریں گے فلال جو ہے نا آٹا کا جو ہے نا سارے ہم نے توڑے جو ہے نا یہ بھر لیا ہے ماشاء اللہ سے اب جی چینی ایڈ کی جاری ہے گھٹو میں جو ہے نا پہلے تھے لے ایڈ کر لیے ہیں اپنا کیا بولتے ہیں آٹے والے تھے لے جو ہے نا اب جو ہے نا چینی ایڈ کی جاری ہے بسم اللہ کر کے ہاں جی ہاں جی باری باری تاکہ نا بھولیں گے نا پھر اس طرح بھول جاتے ہیں اور اس سیڈ پہ جو ہے نا رکویا سسٹر سغرا آپی اس سیڈ پہ دو جوڑیاں اور کزن شیما اور میوش بیٹی میوش کے بابا جی جو ہے نا یہاں پہ اپنے ترتیب سے میرا کام یہی ہے کہ ان کو دیکھنا غور کرنا کہیں پہ کوئی غلطی نہ کر رہا ہو بھولنا رہا ہو اور ترتیب سے پیکنگ کروانا کام میں بھی کروا رہا ہوں یہ بات نہیں ہے شکر الحمدللہ ساری ترتیب سے جیسے یہ گٹو بھرے ہیں اس کے بعد میں نے گنے ہیں کہ گٹو پورے ہوئے ہیں جو گٹو کم ہوئے ہیں وہ پھر سارا معاملات ہوتا ہے میں نے صرف جینا یہ معاملات دیکھنے ہوتے ہیں جیسے ماشاءاللہ سے یہ کام کر رہے ہیں نا اس سب بھولیں گے نہیں سب جو ہے نا فرا تفریح میں لگے ہوئے ہیں بس پیکنگ کرنے میں کیونکہ جو ہے گرمی بہت زیادہ ہے بھائی شوقت کو پسینہ دیکھے کتنا آرہا ہے اسی طرح سب کو پسینہ آرہا ہے بہت شدت کا پسینہ آرہا ہے پہلے والا جی راشن ہم نے پیک کر لیا ہے ماشاءاللہ سے ساتھ فیملی کے لیے جی راشن آیا تھا الحمدللہ شکر اللہ پاک کا جس میں سے بتا دیتے ہیں دو فیملی نے جو ہے ماشاءاللہ اسکار خیر میں اسے لیے ہماری بہت ہی پیاری بہنہ امریکہ میں رہتی ہیں نازمہ آپی ان کے بیٹے ہیں مدصر آپ نے بہت ساری دعا کرنی ہے اللہ پاک اس کو صحت والی لمبی زندگی دے اور اپنے والدین کا ماں باپ کیونکہ جو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے نا اس ماں باپ کے لیے نا بہت جانا آسانی پیدا ہوتی ہیں جو اولاد نافرمان ہوتی ہیں نا پھر اس کو جوانی میں بھی مسئلہ ہوتا ہے بڑھا پے میں بھی جانا بڑی پرشانی ہوتی ہے اللہ پاک سب کی اولاد کو نیک سالے بنائے آمین خصوصا بالخصوص آپ نے مجھے جانا حکم دیا تھا کہ صدیق بھائی آپ دعا کروائیے گا لازمی کہ جانا اللہ پاک جانا مدصر بیٹے کو صحت دے آمین ہماری پیاری بہنہ کی طرف سے پچیس فیملیز کے لیے راشن کا احتمام ہوا ہے ساتھ میں جو ہمارے بھائی یوکے میں ہیں سلطان بھائی اور ان کے والدے محترم ان کی فیملیز کی طرف سے ماشاء اللہ سے پینتیس فیملیز کے لیے راشن کا احتمام ہوا ہے آپ یوکے میں رہتے ہیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور رات ہی دوبارہ پھر کہا لائی بھائی جان کہ انہوں نے کہہ صدیق بھائی آپ کو اور اکم بھیجی ہے یہ میری باجی ہیں ان کی طرف سے یہ آپ جو اینہ حصہ شامل کر لیں تو ماشاء اللہ سے ساتھ فیملی کا اور نہیں ہے تو اس لئے جانا وہ میں نے فورا سے نا ہے نا صبح اٹھتے جانا راشن کا آرڈر کر دیا تھا تو ماشاء اللہ ساتھ جانا پیکج اور جانا یہ آگئی ہیں اور یہ بھی جانا پیک کر کے جانا ہم ساتھ کے ساتھ جانا شامل کریں گے اپنا اپنے اس راشن کے اندر شامل کریں گے ابھی جانا ساتھ پیکج اور تیار کیے جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے اپنا رفیق بھائی گھی تو آپ رکھ دو نا اندر کیونکہ نا دھوپ بہت شریعت گرمی ہو رہی ہے جی زبان خوشک ہو گئی ہے اور جب یہ وزنی کام کرتے ہیں پھر جو ہے نا خوشک ہو جاتی ہے زبان اس کے بال دیکھ شال سے بھئی بھولنا نہیں یہ دو تھے ان کو لڑتا دیکھیں دونوں کو میں نے کہا لڑتا دیکھیں دونوں کو کبھی سچی میں بھی دکھاؤں گا لڑائی ہوتے دکھا دوں ہوتی نہیں ہے ماشاء اللہ کبھی ہوئی نہیں لڑائی میں نے تو کبھی نہیں دیکھ کبھی نہیں دیکھاؤں گا انشاءاللہ اس کی نیت ہے لڑائی ہے ماشاء اللہ جی گھر تو ہم آگئے تھے اسلام علیکم بھولا اور آکے جو نے لیٹ گئے تھے جو ہے نا خوشکی بہت زیادہ ہو گئی تھی روزہ جو ہے نا لوگ نے لگیا تھا ہاں جی ابھی لیٹے ہوئے تھے جو ہے نا آپ ہی آگئی ہے اٹھایا کہہ رہے اٹھے جاؤں آپ کے ممحان آگئی ہیں ساتھ میں نا سفید شاپر میں نا کوئی چیز بھی ہے ہاں جی ہے نا بھا بھی آپ کے لئے نا ممیتھا کر رہا نا ہاں جی ہے نا ہاں جی ہے نا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ لیا جی دبا کٹ کے دکھا دو 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 بھا بھا بھی دو دو کس خوشی میں دونوں اپنے چپکا جب زیادہ وہ باشایت جی کیا کرتے ایسی ہے نا 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 یا یہ کہہ دونوں دیکھیں نا دونوں پر نی مینی ہلا ہمارے طرف سے بہت بہت مبارک سب سے بھولی اور جللی الا کی بندی دو بھائی شکر بھی ڈالا کا شکر پڑڑ دو دو ایک لی کر لکھ جانا گا نا رکھ دے بس اپنے روزیں ہیں ہاں بھائی مکتہ ہے بھائی دیکھنے دو ڈب میں ہیں اچھا یہ ہماری صوفی والی جہا ہے نا انجی در بیکری ہے اللہ کا شکریہ گھر میں جیسے مٹھے جاتے ہیں وہی چل جاتے ہیں لیکن پسند پھر بھی صوفی والی ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ کا مٹھائی لے کر آئی ہے زارہ بھی آگئے بچاری آواز سے اٹھے گئے چل نکالو چرپائی نکالو بیٹھ نہیں ہے ابھی بٹھے پر جی پہنچ گئے ہیں دو فیملی کا راشن لے کر آئے تھے یہ ساتھ ساتھ میں رہتی ہیں ٹھیک ہے جی دعا کیجئے گا رکھ دو بھائی جانی در دیا اندر اندر رکھ رہی اندر رکھا کوئی بات نہیں آپ بھی بابو اندر لے جاؤ کھول دو جی دروازہ ابھی جی راشن گھر منگوایا ہے کیونکہ ہمارے جو ویلج میں محلے میں جو حکدار مستق فیملیز ہیں نا ان میں جینا ہم نے راشن تقسیم کرنا تھا اور یہ امہ جی ہیں اور انتہائی حکدار اور مستق ہیں مزدوری کرتی ہیں محنت کرتی ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی ابھی بھی جینا یہ آپ ان کے جو کندے پہ دانتری دیکھ رہے ہوں گے یہ جا رہی تھے مزدوری کرنے یا پھر گھاس وغیرہ کرنے کے لئے جا رہی ہوں گی تو میں نے ان کو کہہ جی آپ کا جہنہ حق آیا پڑا ہے آپ کا حصہ آیا پڑا ہے آپ جہنہ لے جائیں ٹھیک ہے مجی دعا کریں آمین 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 ابراہیم بھائی جاؤ دے کر آؤ اما کے گھر رکھوا ہو جا کر علی بھائی آگیا میں نے کتنی کالیں کری یار نمبر کیوں بند ہے چارہ نمبر بند ہو گیا کس طرح اچھا چلو لو یہ بھائی جان جائے نا سموسیاں بھائی جانے پھئی رول نہیں ملے نہیں رول ملے نہیں یہ تازے بنواگ لے گیا بھائی اپنے مطلب کے بھائی جانے میں بنواگ لے گیا یہ کیا گوشت ہے یہ گوشت ہے ہاں وہ چکن ڈالنا چلو لو ہمت کرو سوڑے چار ہو گیا سوڑے چھے بجے ہو گیا نا بن جے گی نا بس میں کہہ رہو نا تسلی سے سونے کر کے بنا ہاں جلدی بنا بے تنین وی آئی پی کر کے جی ماں تھوڑی سی تھوڑی سی یا زیادہ تھوڑی سی ابھی جی محلے سے چار فیملیز کو اور بلایا ہے ہم نے کیونکہ میں نے کہا جی اب جو ہے نا ہماری جو ویلج میں محلے میں جو ہماری جو ہے نا مستق حق دار جو فیملیز ہیں ان میں جو ہے نا راشن تقسیم کرتے ہیں ویسے تو یہ ہمارا جو ویلج ہے نا بہت بڑا ویلج ہے اگر ہم اپنا یہ راشن ویلج میں چلائیں تو یہ پورا نہیں ہوتا بلکہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی گھر رہی جائے گا لیکن یہ ہے کہ چون چون کے جو ہے نا ہمارے جو فیملیز ہیں محلے میں جو حق دار مستق ہیں جن کے شوہر جو ہے نا مزدوری کرتے ہیں تازی اور جو ہے نا اپنا جو ہے نا چولہ جلاتے ہیں اور اپنا جو ہے نا گزارہ کرتے ہیں ان فیملیز کو بلائیا ہے اور یہ چار فیملی ادھر یہ ہماری سسٹر ہیں ایک یہ سسٹر ہیں ایک یہ امہ جی ہیں درمیان میں تیسرے نمبر والی چوتھے نمبر والی یہ ہماری بہنہ ہیں چار فیملیز ہیں یہ ہماری ویلج سے ہی ہیں ٹھیک ہے جی دعا کیجئے گا سب یہاں پہ جی علی بھائی جو ہے نا پیاس کاٹنا شروع کر دیا ہے جی چوماتر چوماتر صحیح نہیں ہے کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں نے شور کیا ہوا ہے یہ بہن ہماری اور آئی ہیں نیاہی ہاتھ دار اور مستحق ہیں بھائی جانے یہ رکھوا دو یہ تو کمزور ہے بچے کو اٹھایا ہوئی سے نے رکھ سامنے ادھر نا پیٹر نہیں جیدہ لگا سامنے والا گھر ہے ان کا کچھ بات ہو اور جی اب چلتے ہیں چولے کی طرف شکریہ جو ہے نا بار بار آوازیں دے رہی ہے بلا رہی ہے کہ آجوں میں پھلکیں ڈالنے لگیوں ایسے ڈال جوں تاکہ آپ کا کلپ بھی صحیح بن جائے ہاتھ تو پھر بھی آ رہے آپ کے ڈالنے کی کمال ہے وہ پیچھ ہاپر بھی تو میں نے پکڑا ہوئے نا تمہارے پاس موٹے دوبتے نہیں ہیں پھر نے تمہیں پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں بھوٹا گالا کردائے کیا کہہ رہی ہے آپ پتیلہ چھوٹی نہیں آ رہی ہے پتیلہ چھوٹے آئیے پتیلہ چھوٹے ہے یہ بڑے پتیلے میں بھکایا سسٹر جاؤ نا بالتی دے دو بالتی میں یہ پکائے گی نہیں پانی کرم ہے نیم کرم باسی سمیں ٹھیک ہے جناب یہ پکانی نہیں ہے صرف نیم کرم پانی میں ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے بیلکل تھی بارش میں لگتا ہے ہو گئی یہ چورو دوبارہ یہاں پر جی دیکھ علی بھائی نے چڑھا لی ہے چولے پر پیاز بھی ایڈ کر لیے ہیں اور آگ جو ہے نا ہلکی ہلکی ہماری جلری ہے پچھلے ہفتہ ہی جو ہے نا میں نے ایک من لکڑی منگوالی تھی ایک ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ بھئی کیونکہ دو دیگیں بننی ہیں دو افتار ہی ہونی ہیں ایک دیکھ کا جو مٹیریل تھا نا ہمارا لکڑی کا وہ ہمارے پاس جو ہے نا اندر کمرے میں رکھا ہوا تو مجود تھا ماشاءاللہ سے آج ہمارے کام آ رہا ہے کیونکہ جو بارش کا محول بنا ہوا ہے تو لکڑی میں گلی ملنی تھی پچھلے ہفتہ میں گالی تھی ماشاءاللہ سے ہمیں فیدہ ہو گیا یہ گوشت ہے نا علی بھائی نے دھوک اچھی طرح سے ماشاءاللہ سے یہاں پر رکھ لیا ہے اور یہاں پر یہ ڈھک دیتی ہیں اس کو اور چاولوں کو جو پوس ہے یہاں پر ٹھیک ہوں گے ابھی پوس دی جا رہی ہے ہو جائے گا نا افتاری کے تیمہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اس سیڑ پہ جائنا بیٹھیں ہیں فیملی بعد نماز سرکہ جی ٹائم ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے شکریہ جو ہے دعیو کو پھیٹ رہی ہے اور اس جگہ پہ جائیں ماشاءاللہ پرات کے اندر جائیں نا ماشاءاللہ سے ہری مرچیں ٹیماتر پیاز آلو جو ہے نا اچھی طرح سے جائیں بہت پیاری سے ڈش بنا کے رکھی ہوئی ہے لیکن یہ کریں گے کہ یہ آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں یہاں پہ جی یہ بلی ہیں جو کیا بولتے ہیں بلی ہیں بچاری ہیں بندی ہے بندی جائیں اُبال کے رکھ لی ہوئی ہے اب جی بنانے لگے ہیں کیا بنانے لگے ہیں جی دہی بلے بنانے لگے ہیں شکریہ کہہ رہی تھی کہ پکوڑے بناو ساتھ میں ٹکیاں بناو میں نے کہا بھئی پکوڑے ٹکیوں کو رہنے دو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کیونکہ یہ جمعہ ہے اور اگلا جمعہ جو ہے نا افتاری ہوگی پکوڑے کو رہنے دو پکوڑے جو نا کھٹی ڈکاریں پیدا کرتے ہیں جو ہے نا میدہ خراب کرتے ہیں اس کے جگہ نا سو دو تین سو زیادہ لگ جائے کوئی پروار نہیں ہے الحمدللہ یہ جو فیملی افتاری کرواری ہیں الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے جو جو اس کار خیر میں حصہ لیتا ہے تو پرشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا بھی آپ جو ہے نا جو ہے نا دعی بلے بنا لیں یہ دعی بلے ہیں نا دعی بلے بنا لیں تو ماشاء اللہ سے میرے کہنے پہ جو ہے نا اتنے سارے یہ بلیاں دعی اور یہ جو ہے نا اس کے اندر میت جو بنایا ہے نا اس کے اندر ایڈ کیا جائے گا ابھی یہ ڈالنے میں کتنی دیر ہے باز یہ دیکھیں میں ڈالیں گے ڈالیں پھر کیونکہ میں جو ہے نا ضروری کام کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلیں جی میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں اسر کی اور علی بھائی جو ہے نا مسالہ ایڈ کرنے لگے ہیں بیگ میں بسم اللہ ماشاء اللہ سب نے تاریف کی بہت ہی مزے کے چاول بنے ہوئے تھے ماشاء اللہ یہ بھی ایڈ کرنے لگے ہیں پہلے ہی مسالے کی بھنائی تو انہیں دے دو لوگ کٹھی کریں گے نا اچھا چل ٹھیک اچھا چل بھائی کپڑا نیا لائے کر میرے سے پیسے لے لیا کر کپڑے کے مجھے ڈانٹ پڑتی ہے ہمارے بہن بھائیوں نے وہ بار بار کہتے ہیں کپڑا نیا ہو بس دیکھ بناو سالن بناو کتر آپ کی انمی ہونی چاہیے میرے سے پیسے لے لیا کر ٹھیک ہے نا مہربانی باقی ماشاءاللہ پکانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی کبھی کبھی کربی دیتا ہے نا پھر جو ہے نا میں سپیٹ نکال دیتا ہے لیکن ماشاءاللہ کھانے لا جواب حلیم لا جواب سالن لا جواب اور بریانی کی دیگ لا جواب نمک ایڈ کر لیا ہے جی اس سیڈ پہ یہ پتہ نہیں کون جو برطن دھو رہی ہے بچی کون ہے جی پتہ نہیں نال والی ہمسائی ہے جی برطن دھو رہی ہے اس سیڈ پہ یہ نا چکر یہ بنا ہوئا ہے یہاں پہ ادھن یہ برطن دھو رہے تھے تو ایک عورت آئی ہے وہ کہنے لگی ہے کہ جب میں آپ سے آپ کی کام کروا لیتی ہوں جی آنج آپ کیا کرنے پکوڑے میں یہ اپنا ہاں سوری سموسے اور وہ رول ہیں وہ منگوائے ہیں رول نہیں ملے چلو ٹھیک ہے بچھوٹی سموسی ہیں سموسے بھی نہیں ماشاء اللہ یہ بڑے پتی لے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی کیونکہ افتاری کی آج ہے نا ہمارے گھر جمعہ کا دین ہے افتاری ہے ماشاء اللہ تو جو ہے نا کب سارے بڑے بنائے ہیں بچے بڑے چھوٹے آپ یہ بند کرنا پا جی یہ جھاڑو دے رہے ہیں اوپر سے پتہ نہیں کوئی چیز گر رہی ہے کیا رول ہے یہاں سے اچھا چھا یہ دیکھیں ہاں میں وہی چینی جی ختم ہو گئی تھی منگوائی ہے چلیں ڈالیں آپ کی ہو جائے آپ یہ ہو جائے گی پوری دو کلوں گئی میں نے پانٹوں دیا تھا ماشاء اللہ سے افتاری بالکل قریب جو ہے نا ٹائم ہو چکا ہے پانچ سات میٹ باقی رہتے ہیں یہاں پہ جی پلیٹوں کا زیادہ بھی نہیں کرنا اتنی ہی پلیٹے بنانی ہے جتنی ضرورت ہوں کچھ زیادہ جو ہے نا وہ نہیں وہ کرنا اور یہاں پہ جی سموسیاں جو ہیں یہ اٹھ کی جاری ہیں ہدوانہ منگوائی تھا کچری ہیں اور خربوزہ بس اور کچھ نہیں ہے بس یہ چیز ہماری افتاری میں ہے ساتھ میں جو ہے نا دائی بلے جو ہے نا ہم نے ساتھ میں بنائی ہیں زارہ جو ہے نا سیٹنگ کریے دائی بلوں کی ماشاءاللہ سے ٹائم بلکل تھوڑا سا رہ گیا ہے اور دعا بھی کرانی ہے دعا رہ جائے گی سارن بولنے لگ جائے گا گو گو نہیں وہ پھر ہاں بچے بھی آنا پھر ہے گھر کے سب فیملی میمبر بڑے چھوٹے بیٹھ چکے ہیں دعا کروا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب جو ہیں اپنے ہاتھ اٹھائیں اور سب نے آمین کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما سلیت علی ابراہیم والا ا scaffold انکا حمید و مجید اللہم بارک اللہ محمد وعلی محمد کما بارت علی ابراہیم والا علی ابراہیم انکا حمید و مجید اے اللہ پاک آج کی ہماری افتاری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ پاک ہمارے روزے قبول و منظور فرما اے اللہ پاک جو جو روزے رکھ رہے ہیں مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں اللہ پاک سب کی خیر فرما اے اللہ پاک جو پرشانے حال ہیں پرشانیاں دور فرما اے اللہ پاک جو کرزدار ہیں کرز سے خلاصی عطا فرما اے اللہ پاک جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما اے اللہ پاک جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما اے اللہ پاک جو بے گھر ہیں اللہ پاک ان کو اپنا گھر عطا فرما جو مدینہ پاک کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں میرے مالک ان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما کملی والے کی زیارت نصیب فرما اے اللہ پاک خصوصاً بالخصوص جو بہنے گھر میں بیٹھیں رشتے نہیں اور اے میرے مالک ان کے نیک رشتے عطا فرما جو بے اولاد ہیں نیک نورینہ اولاد عطا فرما اور خصوصاً بلخصوص آج کی ہماری بہن ہیں جنہوں نے دو بکرے بھی زبا کروایا تھے ان کی طرف سے افتاری کا اتمام کیا اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور خصوصاً بلخصوص میری پیاری ماں جی افتخار ماں جی کے لئے خصوصاً بلخصوص میرے بہن بھائی انہیں دعا کرنی ہیں وہ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اور جو ہمارے ساتھ بہن بھائی جوڑے ہوئے دن رات محنت کر کے اب حلال کا پیسہ بھیجتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی جو میار پر پورا اترا جائے جو جو بہن بھائی اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اللہ پاک سب کے رزق میں برکت فرما اللہ پاک ہماری دعائیں جو ہم مانگ چکے ہیں وہ بھی قبول فرما جو دعا جو ہم نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں جائز ہو وہ قبول فرما روزہ کھل چکا ہے جی روزہ کھولنے کے دعا مانگ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مہینی اللہ کا سمتو وابیک امنتو والے کتوکلتو والارش کے کفترتو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو دعا نہیں مانگ میرے مالک وہ بھی قبول فرما چلیں جی بسم اللہ کریں جی کھولیں جی کھول دیکھ جی جہنا دم کھولنے لگے کھولو بھائی کھولو ہم دیرا ہو رہا ہے چاوال جی ڈالنا شروع کر دیئے گئے ہیں ماشاءاللہ سے روزہ تو ہمارا کھول چکا ہے اور علی بھائی کو بٹھا دیا ماشاءاللہ سے سیٹن کر رہی ہیں پلیٹا دے پلیٹا دے پلیٹیں دو بابو پلیٹیں دو اسلام علیکم بہت شکریہ صدیق بھائی کا جس نے ہمارے پاس پیس بھیجے اور ہم رمضان کا راشن لے سکے بہت بہت شکریہ آپ کا صدیق بھائی اللہ پاکا سمان جی ابھی منگایا ہے کچھ چینی منگایا ہے پتی منگایا ہے دودھ منگایا ہے اچھا جی چائے کون بنائے گا آپ چاہ کر رہی ہو چلے میں اور کے ذمہ لگاتا ہوں آپ دے نا ادھر لے آئیں کس کے ذمہ لگاتا ہوں چینی پاتی پکڑو اور چائے شروع کرو چاہ چی جو ہے نا اپنا بھائی آپ نے میرے دل کے پاس کھاتے لے ملکہ میں چاہے 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 جیسے چاہے کوئی نہیں بناتا صحیح بات ہے چیلنج پتی پتی ٹھوک تے مٹھا روک پتی ٹھوک کے مٹھا روک کے سکتے موکیاں دے سکتے ہیں الحمدللہ جی ہماری افتاری ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے سب فیملی کو جو ہے نہ کھانا بے اچھی طرح سے کھلا دیا ہے تمام دیکھنے والے پیارے بہن بھائیوں کا اور جن بہن بھائیوں نے ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جو اپنا اپنا حصہ شامل کیا ہے اس کارے خیر میں سے لیا ہے اللہ پاک سب کے کاروبار اس کے جانماز صحت میں برکت عطا فرمائے اسی کے ساتھ جی ویلوگ ہمارا اینڈ کرتے ہیں ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے جو ہے نہ مہوش بیٹی سے ویڈیو کا اینڈ کرواتے ہیں دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ جیے اپنے چینل کا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ